پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جنتوں کے اندر داخل ہوں گے اللہ تبارک وطالع کے رضا کو پائیں گے دنیا میں تسکینے قلب اور اتمنان قلب کی دولت سے منور ہیں اور آخر میں یہ ہستے ہو جنتوں میں داخل ہوں گے اب اگر آج ایک آدمی اس ڈیریکشن سے سوچتا ہے کہ یار یہ اولیاء اللہ کیا ہوتے بھائی ہمارے جیسے انسان تو ہیں کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں سوتے جاگتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں بزاروں میں خریدوں فروت کرتے ہیں یار یہ کیسے اللہ والے ہیں بھائی جب یہ بھی کھانے کے موتا جائیں تو بھائی ان میں اور ہمیں فرق کیا ہوا یہ بھی حکتے موتے ہیں ہم بھی حکتے موتے ہیں بھائی یہ کون سے یہ اہمیں اللہ کے ولی بنا لیے جو خاص بھائی کون سے خاص بھائی بس اس کی سوچنے کی ڈیریکشن غلط ہے اس نے غلط سمت سے سوچا تو جس طرح ان پہلے لوگوں نے انبیاء کی توہین کر دی تو آج ایسے منچلے موجود ہیں جنہوں نے اولیاء کی توہین کے مرتقی ہو گئے لیکن ایک ڈیریکشن سے سوچیں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کے ساتھ ولایت اور محبت کے ان کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور پکے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی نظر ہے زہر پوری دنیا کے اندر نظام ہے کوئی بھی وقت کا بادشاہ اس کے کچھ خصوصی لوگ ہوتے ہیں کچھ عمومی بشیندے ہوتے ہیں زہر ہے کہ اللہ کے نظام بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اولیاء ہیں انب ہیں صلح ہیں شہدہ ہیں وہ خاص اللہ کے بندے ہیں خاص اللہ کے بندے خاص اپنے مناسب کے پر کام کرتے نظر آتے ہیں لہذا ان کو اس ڈیکشن سے سوچو کہ یہ سرکاری اللہ کی سرکار کے ملازم ہیں لہذا جیسے دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے پولیس والے کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں لیکن اس کی وردی اس کی آثارٹی بڑوں بڑوں کو روک دیتی ہے ایک ٹی ٹی کی جھنڈی وہ ٹی ٹی جھنڈی ہلاتا ہے تو ریل گاڑی چلنے لگتی ہے اس جھنڈی کے اندر بظاہر کوئی طاقت نہیں ہے اس جھنڈی کے پیچھے جو اس کی آثارٹی ہے وہ وہی قوت ہے وہ آثارٹی کی وجہ سے جھنڈی ہلانے سے ٹرین چلتی ہے جھنڈی ہلانے سے ٹرین رکھتی ہے بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جب منصب دے دیا ایک اللہ کے بندے کو اپنا ولی بنا لیا اولیاء اللہ میں شامل کر لیا ہے اب اس کے جب ہاتھ اٹھیں گے تو بس سمجھو کہ وہ جھنڈی ہلنے کی مثال ہے کہ اس کی ہاتھ اب خالی واپس نہیں لوٹیں گے اللہ اکبر تو فیصلہ ہو کے رہے گا اللہ خالی جھولی ولی کی لوٹائیں گے نہیں